آج ہم موجود ہیں مدرسہ محمدیہ کریمیہ میں جو کہ لاہور کے گاؤں ہلو کی میں اسٹیشن پر واقعہ ہے کتنے بچے آپ کے زیرے نگرانی تعلیم حاصل کر چکے ہیں قرآن پاک مکمل کے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ سال میں دو بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اور الحمدللہ اس مرتبہ تین بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اس مدرسے کا سنگ بنیاد حضرت قبلہ پیر محبوب الرحمن نقشبندی مجددی آف سجادہ نشین عید کا شریف راول پنڈی آپ رحمت اللہ علیہ نے سن 1988 میں اپنے دست مقدس سے رکھا اور اس ادارہ کا نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں گرامی اور اپنے جد امجد قبلہ پیر حفظ عبدالکریم نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کے نام سے منصوب کرتے ہوئے اس مدرسہ کو مدرسہ محمدیہ کریمیہ کے نام سے موصوم کیا مدرسے میں جو زیر تعلیم ہیں بچے ان کی داخلہ فیس وغیرہ کیا ہے اور ان کی کوئی مہانہ فیس بھی ہے آپ ان سے کوئی فی چارج کرتے ہیں اس مدرسہ کی سرپرستی حضرت پیر جمیل الرحمان صاحب اور نگرانی حضرت علامہ ساد الرحمان صاحب فرما رہے ہیں ان شخصیات کی کوششوں اور دعاؤں سے مدرسہ محمدیہ کریمیہ دین مطین کی خدمت کے لیے کوشاں ہے ایج کیا آپ کی میری ابھی تھلٹن سار ابھی تیرہ سال عمر ہے اور آپ نے حفظ کر لیا ما شاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے آپ تھوڑا پڑھ کے سنائیں گے مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان قدیرا ان اللہزین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون عیقا ما شاء اللہ جزاں ہے اس کی کوئی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے آپ اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں یہ فنڈنگ تو ہم اپنے پیر پائی سنگیوں سے دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں یہ دینی درسگاہ کئی دہائیوں سے قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم عام کرنے میں مصروف عمل ہے انڈی سے زیادہ بچوں نے ضرورت ہے جو زیادہ پڑھیں انشاءاللہ ہو جائے گی پہلے بھی ہو رہی ہے ہوتی بھی رہی گی انشاءاللہ پر اپنے بچے ادھر اپنا جو ہار خاندان آپ کی لوگوں سے یہ اپیل ہے لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ زیادہ زیادہ بچوں کو دینی تعلیم دلوانے کے لئے اس مدرسے میں بیجے فنڈنگ جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گی انشاءاللہ ہوتی رہی ہے ہوتی الحمدلہ جو کام چلتے ہیں چلتے رہیں گے بس اپنے بچے کو لازمی دینی تعلیم لازمی دیں گے یہ مدرسہ آسانہ آلیہ عید کا شریف اور اہل علاقہ کے تعاون سے اور انتظامیہ کی کوششوں سے مستقبل میں اس کار خیر کو جاری رکھنے کا اہد رکھتا ہے اللہ علیہ